ویلکم ایبریون گائز مووی کی سٹارٹنگ میں ہم سکول میں کچھ بچوں کو دیکھتے ہیں انہی میں رو بی بھی تھی جو سب بچوں کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی تب ہی اچانک ادھر ایک بچی کی آنکھیں نیلی ہو جاتی ہیں وہ کامپنے لگتی ہے جس کے بعد وہ نیچے گر گئی تھی اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کی موت ہو جاتی ہے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا سب لوگ گھبرا جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ایک وائرس ہے جو کہ صرف بچوں میں پھیلتا ہے سائنٹیسٹ اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پر ابھی تک اس وائرس کا کوئی دور سامنے نہیں آیا اور اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ 90% بچے اس وائرس کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں جس کے بعد ہمیں امریکہ کے پریزیڈن دکھائے جاتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ان کا بیٹا بھی اس وائرس کی لپیٹ میں ہے سب سائنٹیسٹ اور ڈاکٹر مل کر اس کا حل نکال رہے ہیں انہیں امید ہے کہ باقی سب بچے اور ان کا بیٹا ٹھیک ہو جائیں گے پریزیڈن کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کو کوئی بھی ایسا بچہ جو کہ بیمار ہے نظر آئے تو اس کو سی ڈی سی ڈی پارٹمنٹ میں بھیج دیں جہاں سائنٹیسٹ اور ڈاکٹرز مل کر ان کا علاج کریں گے اب انہی بچوں میں سوی روبی بھی تھی جو کہ اس وائرس کا شکار ہو چکی تھی اس کا برٹ دے تھا اس کی موم ریٹ اس کے برٹ دے کو کافی اچھے سے مناتے ہیں اور اس کو بہت اچھے اچھے گفت دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے کافی جدہ پریشان بھی تھے کہ کہیں اس بیماری کی وجہ سے روبی کو کچھ ہو نہ جائے اب رات کو سب کے سونے کے بعد روبی اپنی موم کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے لیکن اچانک سے اس کی آنکھوں کا رنگ اورنج ہو جاتا ہے اور وہ گھبرا کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب جب صبح ہوتی ہے تو روبی اپنی موم کے پاس جاتی ہے تو حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ اس کی موم اس کو پہچانتی نہیں ہے وہ اپنا رات کا توفہ بھی دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ رات کو آپ نے مجھے دیا تھا میں آپ ہی کی بیٹی ہوں پر اس کی موم کو اس کے کسی بات پر یقین نہیں تھا انہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بیمار بچی ہے جو پولیس سے بچ کر بھاگ رہی ہے اس لیے وہ اس کو سی ڈی سی ٹیم کے حوالے گر دیتی ہیں ان کی ٹیم آ کر روبی کو لے جاتی ہے جہاں بس میں اس کے ساتھ کافی بچے اور بھی تھے جو اس کی طرح ہی بیمار تھے اب ان کو بیس میں لے کر جائے جاتا ہے لائن بنا کر ان کو اندر لے کر جائے جاتا ہے لیکن تب ہی ایک لڑکا وہاں گارڈ سے بدتمیزی کرنے لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے گارڈ اس کو بہت مارتے ہیں یہ دیکھ کر روبی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اب ان سب بچوں کو چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس بھیجا جاتا ہے جب روبی کی باری آتی ہے تو ڈاکٹر اس کو بتاتے ہیں کہ یہ بیماری میوٹیشن کی وجہ سے ہے جہاں پر انسان کی جینز میں تبدیلی کی وجہ سے یہ انسان کو کچھ اور ہی بنا دیتی ہے اور اس سے سب بچوں میں خاص قسم کی پاورز آ رہی ہیں لیکن یہ سب میں ایک جیسی نہیں ہے ہر بچہ الگ پاور رکھتا ہے اور اس لیے ہم نے کلرز سب رنگوں کے نام پر ان کو نام دیا ہے سب سے پہلے آتے ہیں گرین جو کہ سب سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں پھر آتے ہیں بلو یعنی کہ نیلے جن کے پاس کسی بھی چیز کو اٹھانے کی پاور ہوتی ہے پھر آتے ہیں گولڈن جو کہ بجلی کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن یہ سب بھی محفوظ رنگ ہیں پر ان میں جو سب سے زیادہ خطرناک رنگ ہے وہ ریٹ اور اورنج ہے لیکن یہ بہت کم پائے جاتے ہیں اب ڈاکٹر روبی کا ٹیسٹ کرتے ہیں تب انہیں پتا چلتا ہے کہ روبی بھی اورنج ہے تب اس لیے ڈاکٹر ایک انجیکشن لے کر اسے مارنے آنے والے تھے تب ہی روبی وہاں سے بھاگنے لگتی ہے ڈاکٹر نے اسے پکڑ لیا تھا پر روبی ڈاکٹر کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں یہ فٹ کر دیتی ہے کہ روبی گرین ہے اب اس کو ڈاکٹر گرین کر دیتا ہے روبی کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ کسی کے بھی دماغ کو کنٹرول کر سکتی تھی وہ دماغ کو کنٹرول کر کے اپنے مطابق چلا سکتی تھی یعنی کہ وہ جیسا چاہتی تھی ویسا کر سکتی تھی اس کے بعد سب بچوں کو گرین گولڈن اور بلو کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں ان میں کوئی بھی ریڈ اور اورنج نہیں تھا کیونکہ ان کو انہوں نے پہلے ہی مار دیا تھا اب وقت کے ساتھ ساتھ روبی تھوڑا بڑی ہو جاتی ہے یہ وہاں گرین بچوں کے ساتھ رہی تھی جو کام گرین بچے آسانی سے کر لیتے تھے یہ نہیں کر پاتی تھی کیونکہ یہ اورنج تھی ایک دن گارڈ کو روبی پر شک ہو جاتا ہے اب ان کو ایک آواز سنائی جاتی ہے وہ آواز وہاں پر رہنے والے خاص لوگ ہی محسوس کر سکتے تھے جن میں پاورز تھی روبی بھی وہ آواز سنتی ہے اس سے وہ آواز برداشت نہیں ہوتی اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اس کو میڈیکل رومے لے جایا جاتا ہے جہاں پر ایک ڈاکٹر تھی ڈاکٹر روبی کا چیک اپ کر رہی تھی تب ہی وہاں پر گارڈ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ملنے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے وہ ڈاکٹر ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر ادھر سے چلی جاتی ہے روبی جب اس کو پڑھتی ہے تو اس میں لکھا تھا کہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ تم آرنج ہو اسی لیے اگر تم اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو دوسرے کمرے میں آ جاؤ جہاں میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں روبی بھی ایسا ہی کرتی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے ڈاکٹر کسی طرح اس کو چھپا کر اپنی گارڈی تک لے آئی تھی تب ہی جاتا ہوئے گارڈ ان کو روک لیتا ہے روبی اس کے دماغ کو کنٹرول میں کر کے اس سے دروازہ کھلوا دیتی ہے یہ ڈاکٹر کے ساتھ اب باہر آ گئی تھی روبی نے کافی سالوں کے بعد باہر کی دنیا دیکھی تھی ڈاکٹر بتاتی ہے کہ باہر کی دنیا میں اب بچے نہیں ہیں اسی وجہ سے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں کچھ تو یہ شہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں روبی کہتی ہے کہ میں اپنے موم ڈیڈ سے ملنا چاہتی ہوں ڈاکٹر کہتی ہے کہ یہ تمہارے لیے خطرہ بن سکتا ہے وہ روبی کو ایک جی بی ایس دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب بھی تم کسی مصیبت میں ہو تو بس اس کو دبا دینا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ تم کہاں پر ہو وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک کیمپ میں لے کر جا رہی ہوں جدر تمہاری طرح اور بھی بہت بچوں کو ہم نے بچایا ہوا ہے اب ڈاکٹر گاڑی کو رو کر اپنے ساتھی سے ملتی ہیں روبی بھی جب اس سے ہاتھ ملاتی ہے تو وہ ڈر جاتی ہے کیونکہ وہ اس آدمی کی یادوں میں دیکھتی ہے کہ بچوں سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں اب روبی اندر کپڑے بدلنے جاتی ہے تو اس کو ادھر ایک بچی ملتی ہے جو گولڈن تھی وہ اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور اس پر اپنی پاوائے کا استعمال کر کر بجلی سے حملہ کر دیتی ہے اور بھاگ جاتی ہے روبی اس بچی کا پیچھا کرتی ہے وہ بچی گاڑی میں جا کر دروازہ بند کر دیتی ہے روبی کہتی ہے کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے یہ سن کر وہ بچی دروازہ کھول دیتی ہے اور اسے اندر بلا کر چھپا دیتی ہے یہاں پر دو اور بھی لوگ تھے جن میں سے ایک کا نام لی ایم اور دوسرا اس کا دوست تھا روبی کہتی ہے کہ میں گرین ہوں کچھ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں یہ سن کر وہ روبی کی مدد کیلئے تیار ہو جاتے ہیں تب ہی ایک ٹیم ان کا پیچھا کرتی ہے ادھر ڈاکٹر اور ان کا ساتھی بھی تھا جو ان کا پیچھا کر رہے تھے تب ہی لی ایم جو کہ بلو تھا وہ ان کی گاڑیوں کو خراب کر دیتا ہے جس وجہ سے وہ ان کا پیچھا نہیں کر پاتے اور یہ بچ کر نکل جاتے ہیں اب یہ ایک جگہ پر رکھتے ہیں لی ایم کا دوست روبی سے کہتا ہے کہ اگر تم گرین ہو تو تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے تو تم ان سے کیوں بچ کر بھاگ رہی ہو جس پہ روبی کہتی ہے کہ اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ میں چلی جاتی ہوں پر لی ایم اس کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ایک جگہ پر جا رہے ہیں جہاں ایک اورنج لڑکا رہتا ہے وہاں وہ ہم سب بچوں کو ایک کیمپ میں بچا کر رکھے گا جہاں پر ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا اگر تم چاہتی ہو تو تم ہمارے ساتھ چل سکتی ہو روبی بھی ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اب راستے میں روبی لی ایم سے پوچھتی ہے کہ تم بیس سے کیوں بھاگے تھے لی ایم کہتا ہے کہ گورمنٹ ہم پر غلط تجربے کر رہی تھی ہماری ایک آرمی بنانا چاہتی تھی جسے وہ دشمن کے خلاف استعمال کریں گے اس لئے میں وہاں سے بھاگ گیا دوسری طرف اس کیمپ میں اس ڈاکٹر کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے جس نے یہ کہا تھا کہ روبی گرین ہے اور پھر ماس پہن کر ایک لڑکی آ کر ڈاکٹر کو مار دیتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ روبی جب رات کو سو رہی تھی تو غلطی سے اس کا ہاتھ لی ایم کے ہاتھ پر لگ جاتا ہے اب اس کو لی ایم کے یادیں دکھائی دیتی ہیں کہ کیسے وہ بیس سے بھاگا تھا اس نے اپنے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے بچوں کو بچانے کی کوشش کی تھی اور وہ نہیں بچا پایا جس کے بعد گورڈن بچی روبی کو اپنا ایک ڈریس دیتی ہے جسے پہن کر وہ بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی لی ایم بھی اس کی تعریف کرتا ہے تب ہی ادھر دو آدمی ان کو یہاں پریزیڈنٹ کے بیٹے کی ریکارڈنگ چل رہی تھی جہاں وہ کہتا ہے کہ اگر میں ٹھیک ہو سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں جس کے بعد یہ ایک مال سے بہت ساری شوپنگ بھی کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا پر تب ہی وہاں پر کچھ بچے ان پر حملہ کر دیتے ہیں گورڈن بچی اپنی بجلی جیسی پاور کا استعمال کرتی ہے اور انہیں روک لیتی ہے اب جو بچے ان پر حملہ کر رہے تھے وہ بھی بالکل ان کے جیسے تھے یعنی کہ ان کے پاس بھی سپیشل پاورز تھی وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر تو ٹریکرز لگے ہوں گے جس کی وجہ سے ہم بھی پکڑے جا سکتے ہیں کیونکہ تم بیس سے بھاگے ہو خیر یہ سب رات کو بیٹھ کر بہت ساری باتیں کرتے ہیں لی ایم یہاں پر اورش لڑکے کے بارے میں ان سے پوچھتا ہے لی ایم کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے ہم جیسے بچوں کو اپنے پاس بلا کر بچاتا ہے اور وہاں پر ہمیں بھی جانا ہے کیونکہ وہاں پر ہمیں کوئی بھی خطرہ نہیں ہے اگر تمہیں اس کا پتہ معلوم ہے تو ہمیں بھی بتاؤ وہ بچے کہتے ہیں کہ یہ خفیہ ہے کوئی بھی اس کا پتہ آسانی سے نہیں جانتا تب ہی روبی ان میں سے ایک بچے کے مائن کو اپنے کنٹرول میں کرتی ہے اور اس سے اس کا پتہ پوچھ لیتی ہے جو کہ ایک کورڈ میں تھا لی ایم کا دوست جو کہ بہت ذہین تھا اور گرین تھا وہ اسے سمجھنے میں لگ جاتا ہے جس میں اس کا ساتھ روبی بھی دے رہی تھی اب یہ دونوں اس کو سمجھ لیتے ہیں جس سے یہ بہت زیادہ خوش تھے روبی اس جگہ پر تھی جہاں اس کے موم ڈیڈ رہتے تھے یہ ان سے ملنے کے لیے بے تاب تھی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنے موم ڈیڈ سے ملنے جائے گی اب یہ روبی کو اس کے موم ڈیڈ کے پاس چھوڑ دیتے ہیں پر جب یہ ان کے پاس جاتی ہے تو یہ ان سے نہیں ملتی کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے نہیں پہچانیں گے اس سے اس بات پر بہت دکھ ہوگا اس لئے وہ اپنے موم ڈیڈ سے نہیں ملتی اور بہت روتی ہے راستے میں اس کو لی ایم ملتا ہے یہ لی ایم کے ساتھ واپس جا کر وین میں بیٹھنے والی تھی تب ہی ادھر ایک لڑکی آتی ہے یہ وہی تھی جس نے بیس میں ڈاکٹر کو مارا تھا یہ ان کو یہاں پر پکڑنے آئی تھی تب ہی روبی اس کے مائٹ کو کنٹرول کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم سیدھا اس جنگل میں چلتی جاؤ اور تم نے رکنا نہیں ہے چاہے تمہیں جتنی بھوک یا پیاس لگے یہ سب دیکھ کر اس کے دوست حیران ہو جاتے ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کیسے کر رہی ہے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ روبی گرین نہیں بلکہ اورنج ہے اس کے بعد یہ سب کو وین میں بیٹھنے کا کہتی ہے روبی یہاں پر ان سے کہتی ہے کہ کیا تمہیں ڈرنے ہی لگ رہا مجھ سے میں اورنج ہوں لی ایم کہتا ہے نہیں اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے وہ کہتی ہے کہ میں اپنی پاورس کو کنٹرول نہیں کر باتی اور میں جسے بھی چھو لیتی ہوں اسے اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہوں اور اگر میں یہ کسی پر اچانک بھی کروں تو اس کی موت ہو سکتی ہے اس کے بعد یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں تب ہی کچھ بچے ان پر حملہ کر دیتے ہیں جنہوں نے فوجی جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے پر تب ہی ان میں سے ایک بچہ لی ایم کو پہچان لیتا ہے لی ایم اسے کہتا ہے کہ ہم یہاں پر رہنا چاہتے ہیں ہمیں کسی چیز سے خطرہ نہ ہو یہ لوگ مان جاتے ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں پھر ان کو اورج لڑکے کے پاس لے کر جائے جاتا ہے جو کوئی اور نہیں بلکہ اس پریزیڈنٹ کا بیٹا تھا وہ روڈی اور اس کے دوستوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے وہ یہاں پر سب کو سچائی بتاتا ہے کہ پریزیڈنٹ یعنی کہ میرے ڈیڈ نے سب سے جھوٹ بولا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں تب مجھ پر نئے نئے تجربے کر رہے تھے جب کوئی بھی نہیں ٹھیک ہوا تو تب انہوں نے ایک کیم بنایا اور وہاں پر بچوں کو رکھنے لگے تب وہ روڈی سے کہتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں تمہیں تمہاری پاورز کا استعمال بتاؤں گا اب آشتہ آشتہ روڈی بھی سب سیکھ رہی تھی لیکن یہ بہت اداس تھی اورنج لڑکہ یعنی کہ پریزیڈنٹ کا بیٹا روڈی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک اورنجی دوسرے اورنج کے درد کو سمجھ سکتا ہے یہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے پر تب ہی ایسا کرتے ہوئے لی ایم بھی اسے دیکھ لیتا ہے جس پر اسے بہت غصہ آتا ہے اب اورنج لڑکہ روڈی کی چھ سال پرانی زندگی میں دیکھتا ہے یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس رات روڈی کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کے موم ڈیڈ اسے کیسے بھول گئے روڈی جب برث ڈے والے دن اپنے موم ڈیڈ کے پاس گئی تھی تو اس نے اپنے موم کے ہاتھ کو چھوکر ان کی ساری یادوں کو مٹا دیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس کے موم ڈیڈ اسے بھول گئے تھے اور اس لڑکہ حیران ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ ایسا کرنا تو مجھے بھی نہیں آتا وہ کہتا ہے کہ یہ سب تو میرے پاس بھی نہیں ہے کیا تم مجھے سکھا دوگی روڈی کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ یہ میں کیسے کر لیتی ہوں اور اسی غلطی کی وجہ سے میں نے اپنے موم ڈیڈ کو کھو دیا اب جب روڈی لی ایم سے ملتی ہے تو وہ اس سے کافی ناراض تھا اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے روڈی کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور ہم دونوں بھی کبھی نہیں مل سکتے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میں وہ تمہارے ساتھ نہ کر دوں جو کہ میں نے اپنے موم ڈیڈ کے ساتھ کیا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب یہ لی ایم کے دوست کے پاس آتی ہے جو جھیل کے کنارے بیٹھا تھا وہ روڈی سے کہتا ہے کہ ادھر بھی مجھے وہی سب لگتا ہے جیسا بیس میں تھا ہم ادھر بھی محفوظ نہیں ہیں دوسری طرف اورنج لڑکا کسی کو لیپٹوپ پر کچھ بتا رہا تھا کہ یہاں پر کتنے بلو ہیں اور کتنے اورنج ہیں تب ہی وہاں پر روڈی آ جاتی ہے جسے دیکھ کر یہ اپنا لیپٹوپ بند کر دیتا ہے دراصل روڈی بھی اس سے لیپٹوپ لینے آئی تھی تاکہ اس کا دوست اپنے گھر والوں سے رابطہ کر سکے پر یہاں پر یہ اس سے ڈیل کرتا ہے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے یہ پاور سکھاؤ تو میں تمہیں لیپٹوپ دے دوں گا تو روڈی ہاں بول دیتی ہے اب جب یہ سب سکھا رہی تھی تو جب یہ آنکھیں کھولتی ہیں تو اورنج لڑکا اس سے بدتمیزی کر رہا تھا یہ اسے ایک مکہ مار کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے یہ باہر جا کر بہت روتی ہے لی ایم اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا یہ اس کو سب بتا دیتی ہے جس پر لی ایم کو بہت گزاتا ہے وہ اورنج لڑکے کو مارنے کے لئے جاتا ہے لیکن روڈی کہتی ہے کہ یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے ہم یہاں پر محفوظ نہیں ہیں ہمیں جلدی یہاں سے جانا ہوگا اب جب یہ رات کو سب وہاں سے بھاگی رہے تھے تو ادھر کیمپ کا جرنل آ جاتا ہے اب اورنج لڑکا بھی ادھر آ گیا تھا اب یہاں بٹی نے بتا چلتا ہے کہ اورنج لڑکا جو کی پریزیڈنٹ کا بیٹا تھا وہ بھی بیس کے لوگوں کے ساتھ ملا ہوا تھا جو بچوں کی آرمی مرانا چاہتے تھے یہ لیم کو اپنے کنٹرول میں کر کے اسے بہت ماتا ہے پر تب ہی روڈی اس جنرل کو اپنے کنٹرول میں کر کے اسے مار دیتی ہے گولڈن لڑکی بھی اپنی بجلی کا استعمال کر کے ان پر حملہ کرتی ہے جس کے بعد روڈی اپنے تینوں دوستوں کو یہاں سے جانے کا کہتی ہے اور پھر اکیلے ہی اورش لڑکے کا مقابلہ کرتی ہے وہ اس کے سبھی گارڈز کو کنٹرول کر کے کہتی ہے کہ ان پر گن کر لو پر وہ اورش لڑکا دوبارہ سے ان پر کنٹرول کر کے انہیں آپس میں ہی مربا دیتا ہے اب روڈی بھی اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے پر معاملہ الٹا ہو گیا تھا وہ لڑکا اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے اندر سے ساری اداس کر دینے والی سوچوں کو نکال دوں گا پھر ہم دونوں مل کر دنیا میں راج کریں گے اس سے پہلے کہ روڈی اس کے کنٹرول میں آتی آتے ہوئے ہیلیکوپٹر کے پالٹ کو اپنے کنٹرول میں کر کے اورنج لڑکے کے اوپر گرا دیتی ہے ادھر دوسرا ہیلیکوپٹر اس پر بوم گراتا ہے پر لی ایم کے دوست نے اسے بچا لیا تھا لیکن اب وہ بھی زخمی ہو گیا تھا روڈی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اس کو اس ڈاکٹر کا دیا ہوا جی بی ایس یاد آتا ہے جس نے سب سے پہلے بیس سے نکلنے میں اس کی مدد کی تھی وہ اسے دبا دیتی ہے جس کے بعد ڈاکٹر اپنے ساتھے کے ساتھ آ کر انہیں بچا لیتی ہے ان کو ایک گھر میں لیا گیا تھا اب جب روڈی کو ہوش آتا ہے تو ڈاکٹر بتاتی ہے کہ تمہارا دوست ہوسپٹل میں ہے اور لی ایم یہاں سے جانا چاہتا ہے وہ یہاں پر نہیں رہنا چاہتا ڈاکٹر بتاتی ہے کہ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں ہم بس پریزیڈنٹ کو پکڑوانا چاہتے ہیں اس کا سچ سامنے لانا چاہتے ہیں کہ وہ بچوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے ہمیں اس مشن میں تمہاری ضرورت ہے تم یہاں کی لیڈر بن سکتی ہو پر لی ایم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا یہ سن کر روبی لی ایم کے پاس جاتی ہے اور اس سے ملتی ہے وہ اس کے قریب آ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کے دماغ سے اپنی ساری یادوں کو مٹا دیتی ہے تاکہ وہ یہاں سے ہی جا سکے اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو کہ تم ہمارے پاس ہو اگر تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو لی ایم وہاں سے اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے روبی کو یہ دیکھ کر برا لگ رہا تھا اسے بہت دکھ ہوتا ہے یہ لی ایم اسے بھول گیا ہے دوسری طرف ہمیں اورنج لڑکا دکھایا جاتا ہے جو کہ ابھی بھی زندہ تھا اس کے سامنے اس کی آرمی تھی وہ سب بچے جس کو اس نے اپنے کنٹرول میں کیا تھا ادھر دوسری طرف اس کا مقابلہ کرنے کے لیے روبی تیار تھی جو کہ اس کے بعد ایک اکلوتی اورنج تھی یعنی کہ صرف یہ دو ہی تھے جو کہ لوگوں کے دماغ کو کنٹرول کر سکتے تھے اور اب یہ دونوں ایک دوسرا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے اور اسی سسپینس کے ساتھ یہ مووے یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امیت کرتے ہیں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر کرنا مانگ بولیے اگر آپ نے بھی رہا کہ سینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے گروہ سبسکرائب کر دیجئے